موسیقی 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 میرے بچے رسطہ بھٹک گئے میں پاگل ہو گیا پھر میں ایک پتانی ادھر سکتی بھیار کی طرف فس گیا وہ لوگ مجھ سے پوزنے لگے میں بولا جی بھائی صاحب میں رسطہ بھول گیا ہوں ایسے سے مجھے سب بھیار جانا ہے تو انہوں نے رسطہ بھولنے کے چکرہ کہنا ایسے ایسے رسطہ چلا جا تو وہاں مجھے اوپر والے کی دعا سے ایک رسطہ مل گیا تاکہ وہ میں محمدان بستی کی تب گس گیا میں گسنے کے بعد میں آ گیا میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی صاحب ایسے سے باتیں میرے بچے رل گئے میری گھر والی بھی رل گئے لڑکی بھی رل گئے اور ایسے سے میں ادھر سے آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ اچھا تھا کچھ ہندو بھائی تھی تو اور انہوں نے کہا کہ ہندو بھائی تھی جا کر گئے دفینہ کروں میرے لوگ بھائی کچھ ساتھ تیار بیٹھے جانے کو پولیس والے کوئی آنے کو راجی نہیں ہے پولیس مجھے دھوکہ دے رہی ہے پولیس مجھے بیر بیر میں فون کر رہا ہوں آن کے بعد رات کو گیارہ وجے بھی کریے بارہ وجے بھی کریے ایک وجھے بھی کریے صوہرے دس وج жизнь بھی کریے نو وجھے بھی کریے مجھے صرف آس و آز ان کا صفحہ اور کچھ نہیں دے رہے پولیس والے کچھ نہیں کر رہے میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں سامان لے گئے سامان لے گئے ہم رشتری یا پہچان پتہ دھرکار کچھ بھی نہیں لے پائے ننگے پائے بھاگے آئے کچھ بھی نہیں لے پائے سارا لوس لیا ہمارا پاس کچھ نہیں ہے سر میں نے رات چار وجہ سے سو نمبر پہ کول کری کی میرے ماتا جی پتا جی وہاں پہ فسے ہوئے ہیں تو سر پولیس ابھی تک مہاں نہیں پہنچی ہے اس عمل لیجیے سر میں نے یہ کہا سر میرے گھر پہ چوری ہو گئی میں تو اپنی جان بچا گئے کل سام کوئی بھاگ آیا تھا میرے ماں باپ باپ رہ گئے تھے تو پولیس ابھی تک نہیں پہنچی ہے میں نے رات چار وجہ سے کول کی ہے پولیس کے بعد سر میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا سب لے گئے سارے سارے لے گئے پہچان پتہ آدھار کاٹ رشتری کپڑے لکھتے جو بار سونا برطان سامان تھا وہ ہمارا سارا ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں لے کے صرف ننگے پہر بھاگے چپل بھی نہیں پہنچا میں گھر سے بھاگا ہوں بابونگر کے لئے ننگے پہر بھاگا ہوں سب کچھ میرا برباد ہو گیا ہمارا کچھ نہیں بچا سب برباد ہو گیا میرا نام بابو ہے سب بیار پیش ساتھ سے ہوں میں ہمارے وہاں اگر جتنے بھی آریس والے تھے جتنے بھی اے نالے پار کے جو تھے اور سب بیار کے بھی ہیں اس میں انہوں نے داریکٹ آ کے فائرنگ کریے ہمارے گھروں میں پھل اور پورے اسلے سے وہ لوگ آئے ہیں فائرنگ کریے ہمارے گھروں میں جو بھی تاگر سے جے وہ تو لوٹ کے لے گے سلنڈروں میں آگ لگائیے ہمارے گھروں میں سارا مال جے وہ سب لوٹ کے لے گے اس کے بعد آگ لگائیے اور جتے بھی ہمارے گھر میں مسلمان بھائی کے سب کے انہوں نے گھروں میں آگ لگائی ہے سب کو مارا بھی انہوں نے ہمارے گھروں میں آگ لگائی جائے رہی ہمارے گھروں میں سلنڈر بھر کے آگ لگائی دس سے آئے در چھوڑی لے کے ماننے کو آتے ہیں ہم لوگ رہ رات بھر ادھر بھاگتے ہوئے کل جب سلنڈر آگ لگائی نہ پولیس سپورڈ نہ کو جب پولیس آئی بھی یہ تو پولیس کو پیچھے لوڑ گئی اور آگ لگائی سلنڈر بھر بھر پھینک رہے ہیں آگ لگا لگا کی گھروں میں سب بیار پر جگہ رہتی ہیں ہم تیرہ نمبر گلی میں ہم لوگ جب در کے مانے جب پوری گلی کھلی ہوگی جب لوگ در پاگے لہلے بچوں کو نیک چھوٹے چھوٹے میرے پولیس آئی مہا پہ پولیس آئی نہیں پہلے نہیں آئی پولیس کو پھون کر کر دس بیس پھون کریں نہیں پولیس آئی جب آئی آگ پولیس آئی بیس ایسے ہوں گے پندہ بیس آدمی تو انہیں کیا نام بھگا انہیں آگ کا سلنڈر پھینکا پولیس باروں کو پر پیچھے لوڑ گئی پولیس بھگ گئی پیچھے پولیس دوبارہ پولیس نہیں آئی ساری پولیس نالب میں تماسہ دیکھتی رہی کھڑی سامنے جو نالا آئے اس نالب سامنے پولیا ہے جو نا اس پولیاں کھڑے جو تماسہ دیکھتی رہی ساری سباہ لگا دیئے جان مان کا خطرہ تھا بہت زیادہ بچا کے بعد شیبیہ سے باقے باپ نورائے دنے گئے پولیس آئی لے کے نہیں آئے ایک کپڑا بھی لے کے نہیں آئے پولیس کو بلاتے ہیں پولیس نہیں آتی ہے نیتا کو کنیتا نہیں آتے ہیں کوئی بھی کوئی سنوائی دی ہماری دی ہے پولیس پانوڈ آئے دی ہے پولیس چاہ چاہیے ہمارے دی آلوگے اور کوئی سنوائی دی ہے ہماری ہماری کا دہت رسے ہمارے دی ہے یہ ہمارے سامنے کلکات میں آنے روپاپا ہم تو ہم تو بیس گروہ میں یاگ لگا گیا اور سٹینڈر کیا سے مارک ڈالتے ہیں چلا کے دیل دن دھر پڑھ جاتا ہے اور دھوڑی رات یہ ہے ہماری ہم اکسان کریں مجھنوں گر کا ہمارے دروں میں ہم تو ہمارے بھائیوں تین دن سے ہاں کرسپ نہیں آئی گی ہمارے 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 دی آلوگے ہمارے 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 دی پانوڈی والوں سے بھی بات ہوئی ہے تو پولیس کے لیے منہی کر دیا پولیس آئی نہیں سکتے یہ وہاں کے لیے ہمارے ابھی مکان تالے تڑے جانا ہے ہمارے سلطر اکر بھون آئے ہمارے دی ہے ابھی ان کا مکان چل گیا راجی بھائی راجی بھائی بولا ہوں میرا مکان گلی نمبر اٹھارہ فیش ساج میں تھا نالے روڈ سے سارا مکان میں لڑکی کے دہج کی جوڑ رکھا تھا سامن فریز پولے پنگا وغیرہ جتنے بھی تھے سا والواری وغیرہ سب توڑ بھوڑ گئے اور جوڑ کے لے گئے ہیں اور سارے لاد لے گئے پچاسو سب آگ لگا لے گئے ایک کپڑا بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا اور اب بھی پولیس نہیں پہنچی ہے وہاں تک سارے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں دونوں مسجدوں میں آگ لگا دی گئے سب کچھ کر دیا ہے کہیں پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے پانچ چھے سو کی آبادی ہماری ہے اوہ در سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ انہیں بہت سارے بھی بیدائیت نہیں کر رہا ہے اتنی روکسٹ کری ہے بیدائیت نہیں کہا کہ ہم پھوڑ بھیج رہے ہیں کہہ رہے بھیج رہے بھیج رہے لیکن ابھی تین دن ہو گئے کوئی پھوڑ نہیں آیا ہے میں لوگ بہت پریشان میں بہت سارے کری ہے میں بابونگر مارا ہوں اس ٹیم پہ ہمارا اپنی جان بچا کے ایک دم چھاپا مار دیا گھر میں آگ لگا دی میرے سب کچھ ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں رہا ہے بلکل نشٹ ہو گیا جو کہ ہم کچھ بھی ایک چمبر سے کھانا بھی کھا سکے کچھ بھی نہیں رہا سب کھتم کرتی ہے آپ کی کوئی روک پھر نہیں ہے آپ نے ہی چھتے دوڑ رہے ہیں نوٹا بھاوڑ کر رہے ہیں تعداد آج کی ڈیٹ میں تقریبا 90% مسلم ہیں 10% ہندو بھائی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں اور ہم بھائی بند کے طور پر رہتے ہیں یہ ہمارے اسوک بھائی ہیں اور یہ درمبیت بھوجی صاحب ہے یہ منتر کے سام رہتے ہیں یہ منتر کے برابر رہتے ہیں ہم منتر سے تھوڑا سا آگے رہتے ہیں یہ ہم منتر کے جیسے افواجت مسلمان کر رہے ہیں تو میں ان تمام ہندوستانی ہو ہم بھی ہندوستانی ہیں آپ ہندوستانی ہیں تو ان مجیدوں کی ہماری بھائیت کی جائے اور جیسے ہی ہمارے ساتھ بھائی کاندھے سے کاندھا پر آکے چل رہے ہیں اگر ایک بھائی وہ پریسانی ہے اگر ہندو بھائی ہو پائے گی وہ پریسانی ہمارے ہوئے گی تو ایسے ہی ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے سے بیار تمام لوگوں پریسانی آئے ہیں ان کی مدد کی جاتی ان کے ساتھ مدد تو لوگوں نے نہیں کی مگر ان کے ساتھ جان و مال کا بھی نقصان کیا گیا ان کا مال ہی لوٹا گیا اور ان کی جان بھی لی گئی قتل بھی کیے گئے اور مجدوں کو نقصان پہنچا گیا اگ جنی کی گئی تو ہم یہی میں سے دینا چاہتے ہیں لوگوں کو بھائی چارہ ہو قائم ہو تو ہم لوگ بھی 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 کی جائے جو ہماری مجدیں تمام توڑ دی گئی ہیں اور جہاں پر ہمارے اور بھائی لوگ رہتے ہیں ان کی افااجت کی جائے جب ہم ان کی افااجت کر رہے ہیں تو آگے پیغام یہ پہنچایا جائے وہ لوگ بھی ہمارے لوگوں کی افااجت کی جائے یہاں تھوڑا سا مول یہ کپل میسرا کی وجہ سے خراب ہویا ہے کپل میسرا جنگیز پردان کی وجہ سے آپ کے یہاں کا جو بدائق ہے ہمارے یہاں کا بدائق جنگیز پردان نہیں ہے نیتاؤں کی وجہ سے ہماری جو فورس ہے وہ نہیں آ سکی ہے یہاں پہ تین دن سے نہیں آئی آج صبح آئی تھی جو کہ میں نے ہر گلی میں ان کو گھمایا ہے ہر گلی میں میں نے گھمایا ہے اور بابونگر میں بھی اور آس پاس کی جو مین روڈ ہے اس پوری گلی میں میں گھما کے اور ان کو سب بیہر کی پلیا پہ میں کچھ چھوڑ کر آیا ہوں چاہے وہ ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں ایسا یہاں کوئی گڑبٹ نہیں ہے اور جتنا ہم میل ملاب سے یہاں رہ رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے اور سب بیہر کی حالات بہت زیادہ خراب ہے ہمارے سب بیہر میں مسلمانوں کی کافی مسجد بھی اور مسجد کو نقصان کیا ہے اور ان کی جال مال کو بھی جاتے نقصان کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پورے دیش کے اندر ڈانے وقت